سر آنیبل چیئرمن سب سے پہلے تمہیں کہوں گا کہ دیش کی ایکتا اور اکھنٹا کے بارے میں ہم سب ایک بہت سارے لوگ اور منتری ایمپیز یہاں شاید ان تینوں چاروں جگہوں کو نام سے جانتے ہیں لیکن سیاہ چین میں مجھے دو دفعہ جانے کا موقع ملا ساڑھے سترہ ہزار فٹ کی اور ان کے ساتھ بھوجن کرنے کا ان کے ساتھ فٹبال کھیلنے کا بھی اوسر ملا چشول میں آج سے تیس سال پہلے بوٹنگ کرنے کا جب میں جونئر منسٹر تھا اندرہ گانڈی کے زمانے میں فوجوں کے ساتھ بوٹنگ اور یہ جاپ فنگر برن ٹو تری یہ سب دیکھنے کا اوسر پراپ ملا پیانگیاں لیک میں اور چشول میں شرنگر سے چار دن گاڑی میں جا کر میں اور راجیو گانڈی تب پر دھان منطری نہیں تھے چشول پر پہنچے اور بنکر میں رات گزارنے کا اوسر بھی ملا تو ہماری جو ایسوسیشن اس سٹیٹ کے ناغرک ہونے کے ناتے آج سے نہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے کیونکہ تب سے کہیں کہیں نوک جھوک انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو باسٹ سے لے کر پینسٹ سے لے کر کتر سے لے کر نانوے تک ہوتی رہی اس لئے ہم بارا جو سمپرگ ہے فوج کے ساتھ دیش کی ایکتا اور اکھنٹا کے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے ہم اس قربانی میں برابر کی ان کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں دیتے بھی رہے ہیں دیتے بھی رہے ہیں اس لئے اپنی پارٹی کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ہم اس مدے کو لے کر چائنہ کے مدے کو لے کر سرکار کے ساتھ برابر کھڑے ہیں جو بھی انہوں نے لیکن کمپرومائز نہیں جہاں وہ تھے اس اپریل تک وہی ان کو واپس نہیں جانا وہیں واپس جانا چاہیے یہ ہمارا پریاس ہونے جانے ہمارا پریس کنڈرہ گوپتہ جی اور مریان درا بشاہ آسوشیات